بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے کے آئیں ہوں یخنی پلاو کی ریسپی جو کہ اتنا مزے کا بننے والا ہے کہ آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا پر نیت نہیں بھرے گی جلدی سے ہم جلتے ہیں اس ریسپی کی طرف اور بناتے ہیں چکن یخنی پلاو ریسپی کو فل وچ کیجئے گا اس کے امت کیجئے گا اور جو میں چینلز بنائے ہیں وہ چینلز کو ضرور سبسکرائب کر دیں ریسپی بناتے ہیں یہاں میں نے ایک کا پوائل لے لیا ہے اور میں نے مینشن کر دی ہیں آپ کو جو میں نے اس میں ثابت گرم مسائل لیئر کی ہیں اس میں ثابت لال مرچے ہیں تیز پاتھ ہے بڑی لیچی ہے دارچینی ہے لونگ ہے اور بادیان کے پھول ہیں ان کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں دو بڑے پیاس کٹ کر ایڈ کر دیں گے جیسے ہی پیاس تھوڑا تھا ہمارا براؤن ہو جائے گا لائٹ براؤن اس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے ڈیڑھ کلو کی چکن ہے میرے پاس میں نے اس کو تھوڑا بڑا سائز ہی رکھا ہے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے گا چکن کا تب ہم اس میں مسائلے ایڈ کریں گے پہلے ہم اس کو ایسے بھونیں گے یہ کچھ مسائلے ہیں ان کو ہم کوٹ لیں گے کالی مرچ ہے سوکھا دھنیا ہے زیرہ ہے اور سونف ہے سوکھا دھنیا اگر آپ پاسابت ہو تو وہی مطلب آپ کوٹ کر ڈالیں ہو جیادہ اچھا لگتا ہے پلاو میں اگر نہیں ہے تو پھر آپ پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پلاو میں جو ہوتا ہے چکن میں چکن کے پلاو میں ہو جو مطن کا ہو بیف کا ہو سونف ڈالے سے جو اس کا فلیور ہوتا ہے وہ بہت مزک ہو جاتا ہے تو سونف اور آپ کالی مرچ حسابت یہ لازمی ایڈ کریں یہ میں نے کوٹ لیا ہے ان کا میں نے پاودر نہیں بنایا تھوڑا موٹا موٹا رکھا ان کو تو یہ مسائلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور کچھ ہم اس میں پاودر مسائلے بھی ایڈ کریں گے کالی مرچ ایڈ کریں گے کٹی لال مرچ ایڈ کریں گے دو چکن کیوب ایڈ کریں گے اس میں اور ایک کپ دہیں ایڈ کریں گے اور ان کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے مرچ آپ اپنے صاحب سے کمجہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے بتائی ہے یہ بلکل مطلب زیادہ سپائسی نہیں ہے نورمل مرچ ہے تو آپ اس ریسپی سے بھی بنا سکتے ہیں سین تو بہت مزے کا آپ کا پلاو بن کے تیار ہوگا تھوڑی سے آپ اس میں ٹماٹر اور ہری میرچے بھی ایڈ کر دیں سابت موٹا موٹا گاٹ کے تو وہ بہت اچھی لگتی ہیں پلاو میں پانی ڈال کر اس پر دم دے لیں گے مین کو ککر میں دم دے رہی ہوں اس میں جلدی بھی ہو جاتا ہے اور چکن جو ہے اچھے سے گل جائے گا جس پانچ منٹ میں نے ککر چلایا ہے اب میں اس میں چاوال ایڈ کر دوں گی بس اب اس کا دم کا ٹائم ہو گیا اب ہم اس کو دم دے دیں گے کیونکہ چاوال جو ہے بلکل کھڑا ہے کچھا ہے تو اسی پوائنٹ پر ہم اس کو دم دے دیں گے مزدار سا ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا ہے بہت پہری خوشبوں کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو پلاو کے ریسپ پہ بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ کو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیرے سپیس کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا خدا حافظ